سولہ میں دوہزار تیرہ ہریہ ہیرا ویلیج ہریانہ ستی پرکاش جو کہ پیشے سے ایک بھٹے پر کام کرنے والا ورکر تھا اپنی پتنی اور دو بچوں گلدیپ اور شیوانی کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا ستی پرکاش اور اس کی پتنی یہ دونوں ہی صبح جلدی ایٹوں کے بھٹے پر کام کرنے کے لیے چلے جاتے تھے تو ان کے جانے کے بعد ان کے بچے خود ہی تیار ہو کر سکول کے لیے نکل جائے کرتے تھے ستی پرکاش کے ساتھ اس کا ایک پڑوسی اور اس کی بیوی بھی اسی ایٹوں کے بھٹے پر کام کرتے تھے اور ان کی بھی دونوں بیٹیاں مہندی اور دولسی اسی سرکاری سکول میں پڑھنے جاتی تھی جہاں پر ستی پرکاش کے دونوں بچے پڑھتے تھے تو اپنے ماں باپ کے کام پر جانے کے بعد یہ چاروں بچے ایک ساتھ پیدل ہی سکول جائے کرتے تھے اور ان کے ماں باپ جب شام کو لوٹ کر آتے تو یہ چاروں بچے انہیں وہیں گلی میں کھیلتے ہوئے نظر آتے لیکن سولہ ماہ کی شام کو ایسا نہیں ہوا کلدیپ، شیوانی، تولسی اور مہندی یہ چاروں بچے اس صبح گھر سے تو سکول گئے مگر اس کے بعد کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے شام میں جب ستی پرکاش اور اس کی پتنی گھر لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بچے کہیں پر بھی نہیں تھے ایون ستی پرکاش کے پڑوسی کی بھی دونوں بیٹیاں تولسی اور مہندی کہیں نہیں مل رہی تھی پہلے تو انہوں نے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کھیلتے کھیلتے کہیں دور نکل گئے ہوں مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ گھر میں بچوں کے سکول بیگ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی سکول یونی وارمز تو وہ سمجھ گئے کہ چاروں بچے آج سکول سے گھر آئے ہی نہیں ہیں جو جان کر وہ لوگ بہت خبر آ گئے اور اسی وقت وہ لوگ بچوں کے سکول کے لیے نکل گئے جہاں پر سکول کے واشمن نے انہیں بتایا کہ چھوٹی ہوتے ہی سارے بچے دوپہر میں ہی اپنے اپنے گھروں کے لیے نکل گئے تھے اور اس نے ان کے چاروں بچوں کلدیب، شیوانی، مہندی اور تولسی کو بھی ایک ساتھ سکول سے جاتے ہوئے دیکھا تھا یہ سب باتیں سن کر ان بچوں کے ماں واپ کا کلیجہ بیٹھا جا رہا تھا کیونکہ اگر بچے دوپہر میں ہی سکول سے گھر کے لیے نکل گئے تھے تو پھر وہ لوگ گھر پہنچے کیوں نہیں اور آخر چلے کہاں گئے تھے جس کے بعد ان لوگوں نے سبھی گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ہر طرف اپنے بچوں کو کوجنا شروع کر دیا لیکن جیسے جیسے اندھیرہ بڑھ رہا تھا ان ماں باپ کے اندر کا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا اور جب کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد بھی بچے انہیں کہیں پر بھی نہیں ملے تو ایڈ ڈی اینڈ انہوں نے پولیس کو انفارم کرنا ہی صحیح سمجھا پولیس بھی اسی رات ہری اہیرہ گاؤں میں پہنچی اور انہوں نے بھی بچوں کو ان کے سکول سے لے کر گھر والے رستے تک ہر جگہ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کر دیا اور گاؤں کے سبھی گھروں کی تلاشی بھی لی پر بچوں کا کہیں پر بھی کوئی سراغ نہیں ملا اگلی صبح ہوئی ستھے پرکاش اور ان کا پڑوسی ایک بار پھر سے پولیس ٹیشن پہنچے یہ جاننے کے لیے کہ کیا ان کے بچوں کا کچھ پتا چلا مگر پولیس کے ہاتھ اب بھی کھالی تھے اوپر سے اسکول سے گاؤں کی طرف جانے والا بورستہ اتنا زیادہ سنسان تھا کہ اگر بچوں کو کوئی اٹھا کر بھی لے گیا ہوا تو کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی ہوگی اور ایک گاؤں میں سی سی ٹی وی کیمرہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ایسے میں پولیس چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی لیکن باوجود اس کے پولیس نے پھر بھی ایک لاکھ روپے کا انعام گوشت کر دیا اس آدمی کے لیے جو بھی انہیں ان چاروں بچوں کا سراغ دے گا بٹ ایک چیز تو تھی جسے لے کر پولیس شعور تھی اور وہ یہ کہ ان بچوں کو اگر کس نے اگوا کیا تھا تو اس کا مقصد پیسہ تو بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ ستے پرکاشو اور اس کا پڑوسی یہ دونوں ہی دہاڑی مزدوری کرنے والے لوگ تھے یہ لوگ تو اپنا گھر ہی بڑی مشکل سے چلاتے تھے تو ایسے لوگوں کے بچوں کو تو آکر فیر ہوتی کے لیے کون ہی اگوا کرے گا اور ایسے ہی کرتے کرتے دن بیٹھنے لگے پھر ہفتے بیٹھے پھر مہینے اور پھر سال اور ایسے کرتے کرتے دو سال بیٹھ چکے تھے دو سال بیٹھ چکے تھے دو گریب پریواروں کے چار ماسوموں کو گائب ہوئے اور اس نے وہاں پولیس کے ذات ایک بات شیئر کی ستے پرکاش نے پولیس کو بتایا کہ آج سے دو سال پہلے جب اس کے بچے گائب ہوئے تھے اس سے کچھ دنوں پہلے ایک چھوٹی زی گھٹنا ہوئی تھی جو اس نے تب پولیس کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اسے یہ سب بتانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آیا پر اب دو سال بعد جب وہ دوبارہ اس گھٹنا کو اور اس کے بچوں کے گائب ہونے کے بعد ہوئی گھٹناوں کو دیکھتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اس کے بچوں کے گائب ہونے میں اسی شخص کا ہاتھ نظر آتا ہے پولیس نے جب اسے تھوڑا اور کل کر بتانے کے لئے کہا تب ستے پرکاش نے انہیں بتایا کہ سولہ مئی دوہزار تیرہ اس کے بچوں کے گائب ہونے سے ٹھیک دو دن پہلے اس کی بھٹے پر اپنے پتی کے بھائی دیوراج سے تھوڑی توتو میمہ ہو گئی تھی دراصل اس کا سالہ دیوراج بھی اسی بھٹے پر کام کرتا تھا وہ بھی اپنی پتنی کے ساتھ جہاں ستے پرکاش اور اس کی بیوی کام کرتے تھے اور اس دن اس بھٹے پر کام کرنے کو لے کر دیوراج اور ستے پرکاش کے بیچ تھوڑا جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں بھٹے کے مینجر نے بھی ستے پرکاش کا ساتھ دیا تھا اور دیوراج کو ساورکس کے سامنے چار باتیں بھی سنا دی تھی جس کے بعد سے ہی دیوراج نے ستے پرکاش اور اس کی پتنی سے بول چال بند کر دی تھی اور ان سے سبھی رشتے ناتے بھی توڑ لئے تھے اور اس جھگڑے سے دو دن بعد ہی ستے پرکاش اور اس کے پڑوسی کے بچے گائب ہو گئے تھے مگر یہ بات یہی پر ختم نہیں ہوئی تھی دراصل جب سولہ مئی کی شام کو سارا گاؤں ستے پرکاش کے ساتھ ان کے بچوں کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا تب بھی دیوراج ایک بھار بھی ان کے پاس نہیں آیا ان کے بچوں کے پرے میں پوچھنے اور نہ ہی اس نے بچوں کو ڈھونڈنے میں کسی کی کوئی مدد کی اور اتنا ہی نہیں بچوں کے گائب ہونے کے چار پانچ دن کے بعد ہی دیوراج اور اس کی پتنی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے گاؤں چوڑ کر یہاں سے چلے گئے تھے اور اب ستے پرکاش پولیس کے پاس اس لئے آیا تھا کیونکہ دیوراج اور اس کی پتنی اب دو سال بعد ایک شادی میں شامل ہونے کے لئے گاؤں واپس لوٹے تھے تو یہی صحیح موقع تھا اس دیوراج کو اٹھا کر اس سے سچ اگلوانے کا پولیس نے جب ستے پرکاش کی یہ باتیں سنی تو انہیں بھی کہیں نہ کہیں یہ دیوراج پر شک ہو گیا اور انہیں بھی کہیں نہ کہیں لگا کہ ہو سکتا ہے ستے پرکاش کا یہ شک دیوراج پر جائز ہو اور اسی نے ان کے بچوں کو غائب گیا جس کے بعد پولیس اسی دن یعنی 28 جولائی 2015 کو دیوراج کو اٹھا کر تھانے لے آتی ہے اور اس سے سکتی سے پوچھتاش کرتی ہے کہ جس دن ستے پرکاش کے بچے غائب ہوئے تھے اس دن وہ کہاں تھا اور وہ اچانک سے گاؤں چھوڑ کر کیوں چلا گیا تھا جن کا کہ دیوراج کوئی سیڈیسفائن آنسر نہیں دے پاتا جس کے بعد پولیس تھوڑی اور سکتی دکھاتی ہے اور دیوراج ٹوٹ جاتا ہے اور 16 مای 2013 کو آخر کیا ہوا تھا وہ سب کچھ پولیس کو سچ سچ بتا دیتا ہے دیوراج پولیس کو بتاتا ہے کہ اس کے جیجہ ستے پرکاش کی وجہ سے سبھی لوگوں کے سامنے اس بھٹے کے مینجر نے اسے بہت برا ولا کہا تھا جس سے اسے بہت بیزتی محسوس ہوئی تھی اور اس نے اٹھان لیا تھا کہ وہ ستے پرکاش سے اپنی اس بیزتی کا بدلہ لے کر رہے گا اور اس کے لئے اس نے سوچا کہ وہ ستے پرکاش کے دونوں بچوں کو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور کر دے گا تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے اسی لئے وہ 16 مای 2013 کی دوپہر کلدیپ اور شیوانی کے سکول کے پاس ہی ان کا انتظار کرنے لگا لیکن جب وہ دونوں بھائی بہن آئے تو ان کے ساتھ تلسی اور مہندی بھی تھی دیوراج کو لگا کہ اگر اس نے تلسی اور مہندی کو اکیلا گھر بیج دیا تو وہ سب کو بتا دیں گی کہ کلدیپ اور شیوانی میرے ساتھ گئے تھے اسی لئے وہ کلدیپ اور شیوانی کے ساتھ ساتھ مہندی اور تلسی کو بھی آئس کریم اور چوکلٹس دلانے کا جھوٹ بول کر اپنے ساتھ آرابلی پہاڑی پر لے گیا اور پھر وہاں لے جا کر وہ ایک ایک کر ان بچوں کو جھاڑیوں کے پیچھے لے جاتا اور پھر ان کا گلہ کاٹ کر انہیں وہی موت کے گھاٹ اتار دیتا اور ایسے کر کے جب اس نے ان چاروں بچوں کی ہتیا کر دی تو اس نے اسی جگہ پر ایک بڑا سا گڑھا خودا اور ان چاروں کی لاشوں کو اسی گڑھے میں دخن کر دیا اور ان کے سکول بیکز بھی اسی گڑھے میں ڈال دیے اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا دو سالوں تک کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس دیوراج نے چار چار معصوموں کی ہتیا کی ہے تو خیر دیوراج کی بتائی ہوئی جگہ پر سے دو سال کے بعد پولیس نے خدائی کر کے ان چاروں معصوموں کے کنکال برامت کیے اور ان کا ڈی اے نے کروانے کے بعد یہ چیز کلیر ہو گئی کہ یہ چاروں لاشیں کلدیپ، شیوانی، دلسی اور مہنڈی کی ہی تھی ایک چھوٹی سی بات پر ہوئے جھگڑے کو لے کر اس حیوان نے چار چار معصوموں کی جان لے لی سو یا